بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے میں چینل کو سبکرائب کریں اور بلکن پر پریز کریں تک کہ آپ کو میری آنے والی نیو ریسپیز کی نوٹفیکیشن مل سکے آج یہ جمعی ریسپی ہے بنانے جا رہے ہیں بیف ترائی آلو ریسپی سٹارٹ کر دیں دیکھیں ایم آئلیا ہے اس میں جان چینلی کے تکرے ہیں ایک بڑی لیچی ہے اور تیز پتہ ہے ہاں پھلے مڑھ ہوں گی میں یہ باس میں تین میڈیم سائز کی پیاس اس کو پرائے کریں گے دیکھیں پیاس پھائی ہوگی ہی کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو پیٹ کریں گے گائی کا بلک ہے کھاپ کے دی دیکھیں اچھی طریقے سے پھائی کریں گے اسے کولر کو پھائیوں گے ہیں کولر کو پھائی کریں گے کریں گے اب اس میں دو میڈیم سائز کی ٹیماتر کے ٹیوے یہ ایٹ کروں گی میں خود فاکس کریں گے یہ ٹیماتر ساکت ہو گئے اب اس میں جائے گا نمک میں ایٹ کریں تھوڑا سا مسالے کے ساپ سے کلدی جائے گا اس میں ہاپ کی سپوز پچھے لارمچ اپنے سپائس کے ساپ ساپ اس میں ایٹ کر سب سے یہ جائے گا اس میں دو خالے کے چمچے توڑا سا پانی اور اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کر لیں گے دیکھیں چھے طریقے سے بھنائی ہو چکی ہے اوئل اس کا بلکل سیپلیٹ ہو چکا ہے فلر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس میں پانی ایٹ کریں گے گوش کو گلانے کے لیے میں اس میں دو گلاس پانی ایٹ کر گیا ہوں اب اس کو کھولنے کے لیے رکھ دیں گے لیکن یہاں پہ میں نے گوش کر لینے کے پانی نے ایٹ کر لیا ہے کیونکہ ہمارا پاک کے پر گوش کر چکا ہے اس میں کتیوی ہنیمیٹشیں ایٹ کروں گی آپ کو بھی سنجھ آئے گا دہی اس کو سرا میس کریں گے اچھے دہی کے بعد اس میں ہم آلویٹ کریں گے کیونکہ میرے پاس آلویٹھیں ہاپ کے چی اور اس کو میں نے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے ہم اس کروں گی ساتھ میں سرائی اس میں زیادہ میں ایٹ کر رہی ہوں اس کو مکس کریں گے اور اس میں پانی ایڈنی کروں گی سرائی کا پانی اتنا نکلے گا سرائی کا اپنا پانی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نمک ایٹ کروں گی اس کے گریوی جو مسالہ ہے اس کے ساتھ سے ٹھیک ہے جی اب کیا کریں گے اس کو مکس کریں گے اور اس کو بھی اسی پانی میں کھپ کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کو جو اپنا پانی تا وہ خوش پھوکی ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں اپنی آپ نے گریوی رکھنی ہے اس کے ساتھ سے آپ نے تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے میں اس میں خاصلات ایٹ کر رہی ہوں یہ تھوڑا سی اس کے گریوی بھرکار رہا ہے کیونکہ ابھی میں اس میں ہری مرچے ایٹ کرنی ہے یہ ہری مرچے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی والی اور پتلی دونوں ہیں یہ تھوڑا سی میں نے کٹ لگا لیا ہے اسے ہی کے ساتھ اس میں جائے گا گرم مسالہ ایک کھانے کا چپچہ اس کو مکس کریں گے اور ہری مرچے کو نرم ہونے تک پکائیں گے ہری مرچے بلکل یہاں پہ سوپٹ ہو گئی ہے میں اٹھ کریں ہر دنیاں کٹاو اس کو دم پہ رکھیں گے سرف کر لیں گے اس کو سرف کر رہے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماری آج کی مزدار سی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہے بیف توری آلو ریسپی ریڈی ہے چوکہ بہت مزے کی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیسے کار مجھے بتائی گا کیسی لگی پس انہا دو کمی سیشم میں اپنی رائے کا ضرور کیجئے گا اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا